ہی گائیز بلکم بیک ٹو پاور ٹریک آپ میں سے کافی سارے لوگوں نے آلٹروز کا یہ والا مطلب آپ کیا سکتے ہیں ایک چھوٹا سا جو کلپ ٹاٹا موٹرز نے اپنے چینل کے اوپر اپلوڈ کر رکھائے گی مطلب سینٹا آلٹروز اس کے اوپر مطلب کافی سارے لوگوں کے دماغ میں سوال لے گی مطلب کیا چیزیں ہیں یہ کیا ہے کیا نہیں ہے آلٹروز کے اوپر کچھ مطلب ٹاٹا کی طرف سے سینٹا پہ یا پھر مطلب کی کرسماس پہ کچھ ملنے والا ہے کیا سینہ مطلب اس کے بارے میں کافی ساری نیوز تو ہے جو کہ میں آج آپ لوگوں کو اس ویڈیو کے اندر بتانے والا ہوں تو جو لوگ آلٹروز لینے کے اچھوک ہیں تو وہ لوگ اس چیز کے اوپر تھوڑا سوچ ویچار یا پھر ویچار بھی مرش کر سکتے ہیں چلی پھر آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ٹاٹا آلٹروز سینٹا ایڈیشن یا پھر مطلب یہ جو کرسماس جو بھی کچھ ٹاٹا کی طرف سے گیفٹ آ رہا ہے اس کے بارے میں سب سے پہلی چیز آپ میں سے ہر کسی کو پتہ ہے کہ آلٹروز کے اوپر ایک بہت بڑا اپ ڈیٹ آنے والا ہے جو کہ آپ سبھی لوگ کو پتہ ہے کہ اس کے اندر تربو انجن آنے والا ہے کب آئے گا کیا آئے گا فواج اس ویڈیو بتاؤں گا دوسری بڑی نیوز یہ ہے کہ مطلب کرسماس ایڈیشن سے ہی ریلیٹڈ اس گاڑی کا ایک مطلب ٹاٹا آلٹروز کا ٹاٹا اس کرسماس ایک سپیشل ایڈیشن بھی لانچ کرنے والا ہے جو کہ پورا بیس ہوگا کرسماس کی تھیم کے اوپر یہ دو بڑے اناؤنسمنٹ ہے جس کو ٹاٹا نے آج دوپیر میں بارہ بجے بھی کہا تھا کہ آپ لوگ مطلب ان کے انسٹرگرام کے پیچ پر نیچے جا کے لکھ سکتے ہیں آلٹروز سینٹ آگر کے مطلب ایک ٹائٹل لائن تھی وہ چیز آپ لکھ سکتے ہیں جس کا ریزلٹ آج رات کو دس بجے ایک قریب ٹاٹا آناؤنس کرنے والا ہے اب اگر میں بات کروں اس گاڑی کے اندر آنے والے پہلے چینج کے بارے میں تو پہلا تو ہوگا اس گاڑی کا ایکسپیکٹیڈ ہے کہ اس مہینے کے اینڈ تک کرسماس پہ ٹاٹا اس کے اندر جو ٹربو والے انجن ہوں اس کو انٹرڈیوز کر دے گا ٹربو پیٹرل انجن کے ساتھ اس گاڑی کے اندر آپ لوگ کو چار سے پانچ بہت بڑے اپ ڈیٹ دیکھنے کے لئے ملیں گے جو نورمل ابھی گاڑی آ رہی ہے اس میں اور جو نیو ٹربو والا ویڈینٹ ہوگا اس کے اندر سب سے پہلا آپ لوگوں نے سپائی شوٹس کے اندر دیکھا ہوگا گاڑی بلو کلر کی دیکھنے کے لئے ملتی ہے پہلا ڈیفرنس آپ کو وہ دیکھنے کے لئے ملے گا کہ ٹربو کے ساتھ آپ کو ایک نیو کلر مل جائے گا دوسرا بڑا ڈیفرنس آپ کو دیکھنے کے لئے ملے گا پیچھے آپ لوگ کو گاڑی کے اوپر ٹربو کی بیجنگ دیکھنے کے لئے ملے گی تیسرا سب سے بڑا انپورٹنٹ چیز آپ کو دیکھنے کے لئے ملے گا انجن میں 1.2 لیٹر 3 سیلینڈر ریپ ٹرون ٹربو چارج پیٹرل انجن آ جائے گا جو کی 110 پی ایس کی پاور بنائے گا اور 140 نیوٹر میٹر کا ٹورک نکال کے دے گا اور آپ لوگ کو سیون سپیڈ کی یا پھر سکس سپیڈ کی ڈی سی ٹی کے ساتھ آپ لوگ کو گاڑی آفر کری جانے والی ہے ڈی سی ٹی منز ڈول کلچ ٹرانسمیشن جو کی آپ لوگ کی مطلب آڈومیٹک ٹرانسمیشن جو ہوتی ہے مطلب کہ آپ کی جو سی وی ٹی ہوتی ہے کنورٹیبل ٹرانسمیشن یا پھر اس سے بھی کافی زیادہ ریفائن کافی زیادہ سموتھ اور سب سے انپورٹنٹ ڈی سی ٹی کا رول یہ ہی ہوتا ہے کہ وہ آپ لوگ کو کم سے کم جرک مطلب بلکل جرک فری جس کو کہہ دیتے ہیں وہاں پہ آپ کی ڈی سی ٹی آ جاتے ہیں جس کو ہر کمپنیاں آج کے ڈیٹ میں یوز کر رہے جس سے کہ بھائی دیکھو چلانے والے کا ایکسپیڈنس جو ہے وہ اور بھی زیادہ ایکسٹرہ سموتھ اور مطلب ایک دم ایسا ہو جاتا ہے کہ اگر آپ نے ڈی سی ٹی چلالی آپ لوگ کو نورمل بھائی ہیلو جن ہی دیکھنے کے لئے ملتی ہے لائٹ جو میں تھرو کی بات کر رہا ہوں ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر ہیلو جن والا بلب ہوتا ہے ہوتا پروپر پرجیکٹر ہے ڈی آر ایلز بھی آتے ہیں بٹ جو تھرو ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں لائٹ کا تھرو مطلب ویزیبلیٹی جو ہوتے ہیں وہ آپ کو پیلے کلر کی دیکھنے کے لئے ملتی ہے اب اگر ریالیٹی بتا ہوں تو مطلب پیلی کلر کی لائٹ اور وائٹ کلر کی لائٹ اگر میں کمپیریزن کروں تو بھائی اندھیرے میں میرے صاحب سے تو بھائی جو وائٹ والے لائٹ ہوتے ہیں وہ تھوڑی سی جادہ سکسیسفل ہوتی ہے آل لیڈی میں دیکھو آلٹروز کے کمپیریزن میں بلینو یوزر ہوں میں بلینو ہی چلاتا ہوں تو اس کے اندر پروپر رہتے ہیں بھائی وائٹ پرجیکٹر ہیڈ لیم جس کے اندر آپ کی پاسنگ بھی زبردست ہو جاتے ہیں اور بھائی لائٹ پر جو مطلب روڈ پر جو رات میں لائٹ کا رسپونس ہوتا ہے بھائی ایکسٹریم لیول کا ہوتا ہے تو وہ چیز آپ کو اس کے اندر دیکھنے کے لئے مل جائے گی جو کہ آپ نے ٹاٹا کا جو نورمل ایک چھوٹا تک کلپ ٹاٹا نے اپلوڈ کر ہے اپنے چینل پر وہاں پہ بھی آپ نے دیکھا ہوگی وائٹ کلر کی اس کے آلٹ روس کے اندر سے لائٹ جلی ہے تو وہ بھی آپ کو ایک اس کے اندر بہت بڑا اپ ڈیٹ دیکھنے کے لئے ملے گا جو کہ میں یار لیٹرلی چاہا رہا تھا کہ یار کمپنی یہ چیز دے دے کیونکہ یار ٹاپ ویرینڈ میں بھی یار اس چیز پر کوشٹ کٹنگ بنتی نہیں ہے دیکھ رہا آپ یہ ٹاپ ویرینڈ کھڑا اور پیلے کلر کی لائٹ جلی ہے تو یہ چیز میں آپ لوگوں سے کہہ رہا تھا نیکسٹ اپ ڈیٹ کے بارے میں بات کری جائے تو اس گاڑی کے اندر آپ لوگ کو ایک چیز دیکھنے کے لئے ملے گی جو کہ بھائی ڈرائیونگ اینتھوزیاسٹ بندے ہوتے ہیں ان کو بہت زیادہ پسند آنے والی ہے جیسے کی میرے کو آپ میں سے ہر کسی کو پتا ہوا کہ 1.2 لیٹر والا جو آلٹ روس کے اندر انجن آتا ہے اس کو موسٹ پر بیبلی جن لوگوں کو مطلب گاڑی کور چلانے کے لئے پسند ہے یا پھر جو فنٹو ڈرائیونگ مانگتے ہیں ان کو اس گاڑی کے اندر مزہ نہیں آئے تھا پاور ایشو لگے تھے مطلب کی سب نے کہا تھا کیا تھوڑی تھی پاور اور ہونی چاہے کہیں نہ کہیں پہ گاڑی ایسا لگتا ہے کیا اب مار کھا گئی تو وہ چیز آپ لوگوں کی اس میں ٹربو والے میں ریزولف ہو جائے گا پلس آپ لوگ کو گاڑی کے اندر ایک موڈ بھی دیکھنے کے لئے ملے گا جیسے کی نیکس آن کے اندر آپ لوگ کو تین موڈ آتے ہیں ای کو سیٹی اور ایک سپورٹس آتا ہے آپ لوگ کو اس کے اندر آلٹروز میں سپورٹس نہیں آتا تھا تو اب آپ کو آلٹروز کے اندر سپورٹس بھی دیکھنے کے لئے مل جائے گا جس میں کہ آپ لوگ کا ہو سکتا ہے کہ سپورٹس ویروینٹ میں آپ لوگ کو اسٹرڑنگ سہے آپ کا جو تربو ہوگا وو آن ہو جائے گا جس سے کہ آپ لوگ کو خودی سمجھ میں آگے ہوگا کہ بھائی اگر آپ کا جو تربو ہوگا وہ سٹارٹنگ سون ہوگا تو آپ کو انیشل پک اپ پا فارمنس بھائی کس لیول کا ملے گا مجھے ایکسپلین کرنے کی جروت نہیں ہے ٹاپ کلاس کی گاڑی سا آپ لوگ کو رائیڈ قوالیٹی ملے گی سٹیرنگ کافی زیادہ اچھا ہے ہینڈلنگ کافی زیادہ اچھی ہے اگر آپ لوگوں نے گاڑی کو اچھے سے کور میں چلا رکھا ہوگا کور میں نہیں اگر آپ لوگوں نے نارملی بھی چلایا ہوگا تو آپ لوگ کو پتا ہوگا کہ ہاں یار مطلب کہ کتنی زبردست گاڑی ہے ٹاٹا آلٹروز بہت 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 ہی تھی نا کہ تھوڑا انجن کی ویسے تھوڑی گاڑی مار کھا جاتی تھی ایسا چیسی کوئی دکت نہیں تھی اب آپ لوگ سوچ رہوں گے کہ جب اتنی ساری چیزیں کمپنی ڈال لیا تو کیا پرائز کو لے کر یہاں پر کچھ ہمیں انکریمنٹ یا پھر ڈکریمنٹ دیکھنے کے لئے ملے گا یا پھر جو بھی کچھ ہونے والا ہے وہ چیز بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دی جائے اسٹارٹنگ پریز آپ سبھی لوگ کو پتا ہے کہ گاڑی ہماری ساڑھے پانچ لاکھ روپے شروع ہوگی نو لاکھ روپے تک آ جاتی ہے تو اس کے ٹاپ ویرینٹ کی پرائزنگ جہاں تک ہے اب آپ لوگ کو ٹین لیک روپیز پی کرنی پڑ سکتی ہے ٹربو انجن کے اندر آپ لوگ کو گاڑی دیکھو اوویسلی تھوڑی سی مہنگی تو دیکھنے کے لئے ملے گی بٹ آپ لوگ کو ایک چیز اور ہے اس حساب سے گاڑی کے اندر فیچرز بھی آ جائیں گے گاڑی کے اندر آپ لوگ کو جو ٹربو انجن ملے گا وہ سارے ویرینٹس میں نہیں آئے گا میرے حساب سے بیس ویرینٹ کو چھوڑ کے ٹاٹر شایت سے سارے اور ویرینٹ کے اندر آپ لوگ کو ٹربو دے سکتا ہے سیفٹی ریٹنگ کے معاملے میں ٹاپ کلاس ہے تو ٹربو کے ساتھ آئے گی اور ایکسٹریم والی اگر پاور پوفارمنس دکھائی گی تو ایسی ایس سچ ہے میں کوئی دکھت نہیں آئے گی اور گاڑی کے اوپر جب ہم گاڑی کو ایک ہائی سپیڈ پہ چلائیں گے حالانکہ میں کسی کو ریکمنڈ نہیں کرتا کہ آپ گاڑی کو خریدو اور بلکل بھگاؤ اور روکٹ بنا دو ایسا میں کسی کو ریکمنڈ نہیں کرتا ہوں جسٹ اگر آپ لوگ اس کو تھوڑا سا ہائی سپیڈ پہ لے کے جائیں گے تو گاڑی کے اندر آپ لوگ کو کوئنفیڈنس پورا آئے گا سٹیرنگ کا ریسپونس کافی اچھا ہے میں نے خود یہ آر آلٹروز کو چلائے ہوئے تو وہ چیز کے ساب سے میں بتا سکتا ہوں اگر میں سٹیرنگ کی بات کروں کہ لائٹ کتنا ہے اگر میں بلینوں سے ہی کمپیر کروں یا پھر جو نیو والی بلینوں چلائی ہے تو آپ اس سے آرام سے آپ لوگ کمپیر کر سکیں گے جس سے کہ آپ کوئی بات سمجھ میں آ جائے گی بلینوں سے تو کافی زیادہ لائٹ ہے بس یا آلٹروز کے اندر میرے کو ایک ہی چیز بوری لگتے جو سب سے زیادہ مطلب ایسا لگتا ہے کہ اتنی پریمیم گاڑی کے اندر بھی ٹاٹا کیا آئی ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہوئے اس کے جو فرنٹ کے انڈکیٹرز ہیں وہ انہوں نے فینڈر پہ دے رکھے ہیں یا فینڈر پہ نہیں ہونے چاہیے مطلب ٹاپ ویرینٹ میں ہی فینڈر پہ دے رکھے ہیں کہیں نہ کہیں یہاں ایسی لک آتی ہے مطلب دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ نہیں یہ لور ویرینٹ ہے فینڈر سے اٹھا کہ انہیں اور ویم پہ ہی ماؤنٹ کر دیتے تو تھوڑے یا پریمیم نیسہ جاتی بٹ پتہ نہیں ہی ٹاٹا نے اب یہ کچھ یونیک کرنے کے لئے کراتا ہے یا پھر کیا ہے کیا نہیں ہے مطلب جو اس کا اور ویم اس کے اوپر پیانو فنش دیتی کروم کے ساتھ بٹ اس کا جو انڈیگیٹر ہے اس کو فینڈر پہ ہی چھوڑ دیا اس کا اگر کچھ ہو جاتا ہے پھر تھوڑا آگے شفٹ کر دیتے فینڈر پہ ہی رکھتے جیسے کی پورشے وغیرہ میں آتا ہے بلکل آگے والے ٹائر کے پاس ہوتا ہے انڈیگیٹر وہاں پہ لگا دیتے تو ایک تھوڑی سی ایکسٹریم لیول کی لوگ آ جاتی ایک نئی پلیسمنٹ ہو جاتی تو کچھ یونیک ہو سکتا تھا بٹ نہیں انہوں نے فینڈر پہ چھوڑ دیا تو آپ لوگ بتانے کیا ہے فینڈر پہ اچھا لگتا ہے مطلب میرے کو پرسنلی تھوڑا سا اچھا نہیں لگتا کیا پتہ آپ لوگ کو کافی زیادہ اچھا بھی لگتا ہو اب بات آتی ہے اس گاڑی کو لانچ کپ کر جانے والا ہے تو دیکھو بھائی جہاں تک مجھے لگ رہا ہے جہاں تک رومر سے بھی پتہ چل پا رہا ہے کہ جہاں تک ہے ٹاٹا اس گاڑی کو لانچ کر دے گا کرسماس پہ کرسماس پہ یا پھر نیو یار سے پہلے اس کو لانچ کر دے گا ٹاٹا کی یہی پلاننگ ہوگی کہ ہماری گاڑی جو وہ آل لیڈی ہر کسی نے دے رکھے تو ہم دیکھ رکھے تو ہم دریکلی لانچ کر دیتے ہیں ایسا ایسا جس کا کوئی بہت بڑا لانچ ایوینٹ رکھے ہائپ بنانے کی ضرورت نہیں ہے گاڑی کے اندر ہمیں چھوٹے موٹے اپ ڈیٹس ہی تو کرنے ہے آل لیڈی اگر ایسا ہوتا کہ نیو گاڑی ہوتی کسی کو دکھانا نہیں ہوتا پورا مطلب کیم آف لانچ کے اندر کور کرنی ہوتی تو تھوڑا لانچ ایوینٹ کو لے کر کسٹمرز کے اندر بھی ایکسائیٹمنٹ بنتی مطلب ہم لوگ بھی چاہتے کہ ہاں کچھ نیا رو کچھ ترکتا بڑکتا ہوگا ہر کسی کو پتا ہے سبھی کچھ سیم ہے بس انجنز وغیرہ گیا پاپومنس کے تھوڑے بہت فیچرز کا اپ اینڈ ڈاون ہے ایساچ گاڑی کے اندر کوئی بڑے اپ ڈیٹ نہیں ہے اب بات آج ہے اس کا جو دوسرا والا ایڈیشن لانچ ہونے والا ہے اس کا کیا ہے بھائی وہ ہوگا کرسماس کی تھیم کے اوپر بیس ہونے والا ہے اب دیکھو اس کے اندر چھوٹے موٹے کیا کیا چینج کرتے ہیں کیا کیا نہیں کرتے ہیں جیسے کہ آپ یہ ریڈ گلر دیکھ رہے ہیں سب سے بڑی انسپیریشن تو بھائی کرسماس کی یہ ریڈ گلر کی ہے یہ ریڈ گلر کی گاڑی ہوگی جس میں کہ آپ لوگ کو تھوڑے بہت اندر سانٹا کلاؤس سے مطلب جیسے کی کرسماس ہوتا ہے اس سے ریلیٹیڈ کچھ نہ کچھ اس کے اندر بھائی تھیم یا سکیم کو اپلائی کریں گے لیٹسی دیکھو اس کا کیا ہوتا اس کے بارے میں کچھ پروپر بھائی نیوز نہیں ہے تو اس کے بارے میں کچھ بھی کمیٹ کرنا ہے پھر آپ لوگ کے ساتھ کچھ بھی شیئر کرنا غلط ہوگا جس چیز کے بارے میں نیوز تھی وہ آپ لوگ کو میں نے دے دیا اگر ویڈیو اچھا لگاؤ لگاؤ کی نیوز انفرمیٹیو ہے بھائی کی بات سے اگری کرتے ہو تو لائک شیئر سبسکرائب مار سکتے ہو اور اگر لگتا ہے کہ نیوز بات غلط ہے بات سے ڈسیگری کرتے ہو تو کمنٹ بوکس میں آکے لکھ دینا کہ بھائی یہ بات غلط ہے اس بات سے ہم ڈسیگری کرتے ہیں اگر مجھے لے گا کہ ہاں یہ بات غلط ہوگی تو بلکل اس کے اوپر ویچار بھی مرش کرا جائے گا تو ملتے ہیں سکتے ہیں امیزنگ ویڈیو مجھے لیے بائی بائی تیک کر سائنگ آف بریت